اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آزمائش آزمائش کیا ہے کیوں لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کو جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں انہیں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ آنے والی کچھ نسلوں کے لیے کچھ سبق چھوڑنا چاہتا ہے کچھ سبق دینا چاہتا ہے جیسے کہ آج ہم بات کریں گے حضرت آیوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت آیوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے پیغمبر اور ایسی انسان جو اس وقت بہت زیادہ امیر مال غنیمت بہت کچھ رکھنے والے اولاد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور ہر چیز اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا پھر ایسا ہوا کہ ان کی تمام فصلوں کو جلا دیا گیا انہیں آزمانا تھا نا ان کی اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی ان کی تمام مال و دولت بھی ان سے چھین لی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صرف یہ ہی نہیں بہت سی بیماریوں میں ان کو لحق کیا گیا صرف اس لیے یہ دیکھنے کے لیے اور اس دنیا کو دکھانے کے لیے کہ کیا اس حالت میں حضرت آیوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کیا پر ایسا نہیں تھا وہ اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اللہ تعالیٰ سے پھر بھی توبہ کی اور ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے اولاد سے بھی نوازا دولت سے بھی نوازا اور تقدرستی سے بھی نوازا اسی طرح دوستو ہماری زندگیوں میں بھی بہت سی آزمائشیں آتی ہیں کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب بھس ہو گئی ہے اب کچھ نہیں رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو اس کی بسات سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا تو ہم مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے ہمارا عقید ہے کہ اگر اللہ پاک ہمیں نواز رہ رہا آزمائش کر رہا ہے ہم سے کسی بات کی ہم سے کچھ چھین رہا تو اگر آج وہ ہم سے کچھ چھین رہا ہم سے کچھ لے رہا تو عطا بھی تو اسی نے کیا تھا نا اور اگر وہ چھین رہ تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا جائے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو وہ ہمیں دگنا کر کے جو ہے نا وہ واپس بھی کرے گا ایک ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کبھی ہمارے ساتھ غلط نہیں کر سکتا ہاں دنیا غلط کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی غلط نہیں کر سکتے تو اپنے عقیدے کو ہمیشہ مصبوط رکھیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے مجھے چاہیے تو اپنے خدا سے اپنے رب سے مانگیں اپنے رب سے ڈیمانڈ کریں ایسے کریں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے پیار سے محبت سے عقیدت کے ساتھ مان کر تو دیکھیں وہ آپ کو ضرور نمازے گا اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل وومنس ورسیس سوسائٹی کو لازمی سبسکرائب بھی کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تک کہ چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ